جان بوچ کر تنگ کرتا ہے نیب حکام اپنی ذمہ داری دیانت داری سے ادا کریں اپ ڈیٹ کریں آپ کو اس اہم میان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اعتصاب پر اعتراض ہے یا پھر میں ساکھ جمہوریت پر عمل درامت وزیر اعظم نواز شریف آج بہاولپور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتیں اگر مسائل پر توجہ دیتیں تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی پاکستان میں بجلی کا بہران کیوں پیدا ہوا اس کا جواب عوام کو ملنا چاہیے پیپس پالٹی کی حکومت نے جو کیا وہ عوام نے دیکھا اور بھکتا ماضی کی حکومتیں اگر عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیتیں آج پاکستان کے اندر یہ صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج کل سیاست میں ایسے لوگ آگئے ہیں جو روز نئے جھوٹ بولتے ہیں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے شہروں کے درمیان فاصلے کم کریں گے تاکہ دلوں کے فاصلے کم ہوں اتنی بڑی مجرمانہ غفلت کہ جب بجلی کے مزید کارخانے لگائے جا سکتے تھے کیوں نہیں لگائے گئے یہ سوال میرے خیال ہے کہ پوچھنا چاہیے اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چیئر میں نیب کو کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے بغیر ثبوت کے پگڑیاں اچھالنا اچھی بات نہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے نیب کے حوالے سے حالیہ بیان پر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف زرداری بھی بول پڑے کہتے ہیں میاں صاحب نیب کے ساتھ ساتھ آپ کی ایف آئی اے بھی ایسا ہی کام کر رہی ہے اٹھارویں ترمین کے خلاف مسلسل کام ہو رہا ہے آصف زرداری نے بھی وزیر اعظم نواز شریف کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس آم خبر کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے نیب کے حوالے سے حالیہ بیان پر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف زرداری بھی بول پڑے نیب کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر آصف علی زرداری نے اپنا رد عمل دے دیا سابق صدر نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب نیب کے ساتھ ساتھ آپ کی ایف ای اے بھی یہی کام کر رہی ہے آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ایک وفاقی وزیر خود کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر آسم نے کرپشن یا چورین نہیں کی لیکن پھر بھی وفاق کی جانب سے ڈاکٹر آسم کو تنگ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھاول پور سے خطاب سے دوران نیب کو ورننگ دیتے ہوئے کہا کہ نیب اپنا کام ذمہ داری سے کریں نیب کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے وزیر اعظم یا نواز شریف کے نیب کے حوالے سے بیان پر نیو نیوز نے اندرونی کہانی حاصل کر لی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تالپور کا وزیر اعظم یا نواز شریف سے رابطہ اصل کام دکھا گیا یہ رابطہ ہوا جس کے بعد جو آج بیان آیا ہے وزیر اعظم یا نواز شریف کے جانب سے وہ بھی نیب کے خلاف اس بیان کے آنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ رابطہ ہوا اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں صدیق ساجت میں نمائند ہم آنے ساتھ موجود ہیں صدیق بتائے گا ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوفٹ کارنر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور فارمت افیم کا جو سلسلہ چل رہا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان وہ دوارہ سے بحال ہو گیا ہے جی بالکل ایسا ہی ہو درونے خاندان کے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور خود حکومتی ایک شخصیت نے اس بات کی تصدیقی ہے کہ گزشتہ دینوں ایک خط جو ہے وہ فریال تالپور کا وزیراعظم کو محصول ہوا تھا جس میں فریال تالپور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف ان کے میاں منور تالپور کے خلاف اور آصف زرداری جو ان کے بھائی ان کے خلاف نیب انتقامی کارویہ کر رہا ہے زمینوں پر قبضے کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر نیب جو ہے وہ ان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہا جس پر وزیراعظم نے چیرمن نیب جو ہے ان کو ایک پیغام بجوایا تھا کہ اس حوالے سے تمام جو معلومات ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جائیں لیکن وہ نہیں شیئر کی گئی پھر ایک انتہائی اہم کاروباری شخصیت جنہوں نے ایک نیجی بینک جو بھی دعویہ ان کو نیب نے طلب کیا تھا وہاں پہ انہوں نے اپنی کچھ چھیک ہے صدیق صادیت بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس وقسین یہ تجزیہ کار امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اس معاملے پر انہی سے بات کرتے ہیں امتیاز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے نیب کی کاروائیاں دوسری جانب برینجز کی کاروائیاں بڑی کامیابی کے ساتھ جاری تھی اب وزیراعظم کا خود ہی نیب کی کاروائیوں کے خلاف بات کرنا اور پھر اس کے بعد آسفلی زرداری صاحب کا بیان آ جانا کیسے دیکھتے ہیں ظاہر ہے ان کو شاید پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں ان کے بھی کھاتے نہ کھل جائیں توقع یہ کی جانے چاہیے کہ اگر وزیراعظم یا ان کے آج پاس کے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کسی کاروائی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اس کو خوشام دے دی کہیں گے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی چھپانا نہیں ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا ہے اس سے پریشانی ان کو کیوں ہے البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں چاہے وزرداری صاحب ہیں چاہے شریف گھرانہ ہے یا چاہے گلانی صاحب ہیں ان سب لوگوں نے ان کے بڑے اچھے ایڈوائزر ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں ان کو انہوں نے اگر کوئی کام کیا بھی ہوتا ہے تو اس انداز میں ہوتا ہے کہ اس کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے نیب ہے چاہے ایف آئی اے ہے چاہے انٹی کرپشن کے دوسرے ادارے ہیں ان کی فائلیں بے شمار بھری ہوئی ہیں اور ان کے دفتر بھرے ہوئے ہیں اس قسم کے بے شمار کیسوں سے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے کسی کو سزا ملتی ہے تو کوئی پٹواری ہے تحصیل دار ہے کوئی کلرک ہے اس کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن بڑے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ انہوں نے بڑے طریقے سے اپنا کام کیا ہوتا ہے اچھا امتیاز گل صاحب فریال تالپور صاحبہ کا منظر عام پر آنا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ان کی بات چیت ہوئی وزیراعظم صاحب سے اس کے بعد یہ تمام صورتحال جوہ سامنے آئی اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی بیان بڑے عرصے بعد سامنے آیا ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اب کیسے دیکھتے ہیں یہ تو عجیب سے سوال ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی چھپانا نہیں ہے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو یہ پھر پاکستان واپس کیوں نہیں آتے ہیں ان کو کس چیز کا خوف ہے شرجیل میمن صاحب اور اینکی ایم کے بہت سارے لوگ ہیں اس طرح زرداری صاحب بھی باہر چلے گئے ہیں تو اگر تو ان کا دامن صاف ہے اور ان کو یقین ہے اپنی پاکدامنی کے بارے میں تو میرا خیال ان کو پھر واپس آگے ساری باتیں کرنی چاہیے باہر اپنے محلات میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے سے ان کو کوئی یقین نہیں کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ امتیاز کن صاحب آپ کی تجزیر کے لیے اہم خبر دیں گے آپ کو وزیر آزم نے تنقید کی اور شیرمن نیب نے نوٹس لے لیا شیرمن نیب کی جانب سے نندی پور ڈاکٹر آسم کے سمیت دیگر کیسیز کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو اس آم خبر سے جہاں آج وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے نیب پر تنقید کی ہے اس کے بعد شیرمن نیب نے نوٹس لے لیا ہے شیرمن نیب کی جانب سے نندی پور ڈاکٹر آسم سمیت دیگر کیسیز کی تفصیلات اس وقت طلب کر لی گئی ہیں اس حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہے نیو کے نمائندے جاوید بلوش جاوید بتائے گا مزید کن کیسیز کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں جی آج وزیر آزم کی طرف سے سخت تنقید کے بعد شیرمن نیب نے نوٹس لیا ہے اور تمام اہم کیسیز جو کراچی میں چل رہے ہیں جو لاہور میں چل رہے ہیں جو پشاور میں ہیں جو کوئٹا میں ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں جس میں اور آپ کو بتائیں کہ کرپشن کے خلاف نیب کا کھڑکی توڑ آپریشن دیکھتے ہوئے وزیر آزم کے لبوں پر بھی شکوہ آ ہی گیا نواز شریف نے کہہ تو دیا کہ احتساب ایورو کا لوگوں کے گھروں میں جانا قبول نہیں لیکن اس بیان کے بعد کئی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں سندھ میں نیب کے خلاف پہلے ہی آوازیں اٹھ رہی تھیں پپلز پارٹی کو قومی احتساب ایورو کے رویے پر اعتراض تھا اور اب وزیر آزم نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہہ دی وزیر آزم کا بیان آنے کی دیر تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی بول پڑے دیکھا میاں صاحب ہم نہ کہتے تھے اٹھارویں ترمیم کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ پہلا رد عمل تھا وزیر آزم کے بیان کے بعد آنے والے دنوں میں نیب کے خلاف پوری سیاسی مہم نظر آسکتی ہے نیب کو بیانگازی سے دباؤ کا شکار کرنے کی ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن آئینی دور پر نیب کے خلاف کوئی سیاسی رہنما اور خود وزیر آزم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے وزیر آزم جو چیئرمن نیب کو تائنات تو کرتے ہیں لیکن انہیں عوضے سے ہٹانے کا اختیار وزیر آزم کے پاس موجود نہیں آئین کا آرٹیکل 168 پانچ کہتا ہے کہ قومی اتصاب بیورو کے سربراہ کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے سمات اور انکوائری کے بعد کوئی جرم ثابت ہونے پر ہی ہٹایا جا سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے جس کے تحت اڈیٹر جنرل پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ضرورت پڑھنے پر کاروائی کا طریقہ کا ایکشن ابھی رکتا دکھائی نہیں دیتا